نمسکار دوستو میں عمرنات کمار دیش کو برواد کر کے رکھ دیا یہی چل رہا ہے پوری طرح سے کوشیس ہو رہی ہے کہ پھوٹ ڈالو اور دیش کو برواد کر دو آپ سوچ سکتے ہیں جو بچے اسکول میں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے آپ اس میں بیٹھتے تھے ایک ساتھ پڑھتے تھے انہوں میں بھی پھوٹ ڈال دی ہوئے وہ بھی اب لڑ رہے ہیں آپ اس میں بھیرا دیا ایک طرف سیفرن کلر کے پہن کے آ رہے ہیں سال ڈال کے آ رہے ہیں جیسے ریب کے نرے لگا رہے ہیں دوسرے طرف لوگ ہجاب ڈال کے آ رہے ہیں ان کو گھوٹنے نہیں دے رہا جو پہلے سے آ رہے تھے وہ کی پرولم نہیں تھی وہ تو کلاس میں آتے ہی تھے لیکن روک لگا دیا اور پھر نارے باجی شروع ہو گئی چل کے آرہ دیش پہ آپ سمجھ سکتے ہیں اتر پردیش چناؤ ہے باتنے کی پوری کوسس کی گئی یہاں لوگ بٹے نہیں ایک جھوٹ ہے تو کہیں اور سے شروع کیا جا رہا ہے ستر کرنے کی ضرورت ہے کہیں سے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ محول خراب کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے کرناٹک میں ان کی سرکار ہے دیکھئے کیا چل رہا ہے یہ دیکھئے کیسے لوگ پردسن کر رہے ہیں ان کو ہجاب پہن کے نیجانے دیا گیا دھرم کی ستنترہ ہے بھارت میں کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی روپ میں اپنا پوجا کرنا ہے کریں گے ان کو پہنائے کو روک نہیں ہے اجاد بھارت ہے یہاں کوئی پروس پرسانی نہیں ہے سمجھدان میں سب کو برابر عدکار دیا ہے ایک مخمنتری بھگوہ بان کے اوفیس میں جا سکتے ہیں پردان منتری خود بھگوہ بانتے ہیں مندر میں جاتے ہیں کسی نے تو روکا نہیں تو کیسے روک سکتے ہیں یہ بچوں کو روکا جا رہا ہے تو جس کے قارن یہ ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ پردان کر رہے ہیں یہ دیکھئے ویڈیو کیا چل رہا ہے اب یہ لڑکیوں نے بھی اس کے خلاف بھگوہ بست پان کے جیسی رام کے نعرے لگانا شروع کر دیا کل تک دونوں سہیلی تھے دونوں ساتھ بیٹھ کے پر رہے تھے اب لڑائی ہو گئی من میں کھٹاس تو یہ دیش کو بانت دیا گیا بیدیارتی کا کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا کوئی جات نہیں ہوتا ہے کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہاں جاتی دھرم میں بانت دیا گیا اس کے بعد یہ دلیت چھاتر بھی آگئے بہو جن سم آج کے لوگ آگئے وہ نعرے لگا رہے ہیں سمرتھن میں ہجاب کے سمرتھن میں تو دوسرے طرف جائیسی رام والے لڑکے آگئے تہی دیکھئے کیا چل رہا ہے موسیقا 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 مجھے بہت غلط اسطیتی میں ہم دیس ٹوٹ جائے گا دیس میں پھر سے مٹوارا ہوگا مجھے دھن لگ رہا ہے لوگ جاتی کے ادھار پر دھرم کے ادھار پر پھر سے چھوٹے چھوٹے رجوارہ بنا لیں گے اس طرح سے کوئی رہے گا نہیں نا اس طرح سے ہنگوا کرے گا کوئی رہنے نہیں دے رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ 20% لوگ جو کٹرواد ہیں جاتی کے ادھار پر چاہتے ہیں کہ ہم ساسن کریں پھوٹ ڈال کے رکھے 80% لوگ تو چاہتے ہیں کہ دیس بچے جس پہ ہندو مسلم سیکھ ہی سائی سب ہے تو رسس کے جو بیچار دھارہ ہے کیا چاہ رہے ہیں کون سا راشت بنانے جا رہے ہیں دیس کو پتہ نہیں اور 20% لوگ کیسے 80% کو دوا دیں گے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اپنے لیے کوا خود رہے ہیں ہم سب کے لیے کوا خود رہے ہیں فیوچر میں مسیبت ہم لوگ کے اوپر آنے والا ہے بہت بڑا مجھے دور تک دکھائی دے رہا کہ کیا ہونے والا ہے ایسا پہلے ہو چکا ہے اس دیس میں اب چلے جائے یہ 50 سال پہلے تو اسی طرح سے بٹا ہوا تھا دیس اور لوگ لڑ رہے تھے آپس میں سبورن دلدوں کو دوا رہے تھے اور دلد نقس لائٹ بن کے سبورنوں کو دوا رہے تھے تو دیرے دیرے پھر ٹھیک ہوا اندرگاندی کی سرکار نے دیرے دیرے لوگ کو جوب دیا اور روجگار دیا اور کمپنی بنایا گیا بیجنس بڑھایا گیا تو لوگ پھر دیرے دیرے آکھ سرکشم ہوتے گئے تو یہ بند ہوا اس کے بعد کئی وہ دلیت پچھڑوں کی سرکار بھی آئی لالوجہ دب بنے محمد تریگو لائم سنگھ بنے بیواتی تو ان لوگوں نے بھی لوگوں کو اٹھایا اوپر اور پھر کسی کو ہمت نے بھی اس طرح کی کرنے کی لیکن ابھی جیسے ہی سرکار بنا اور رسس نے اپنا وہ پن اپنا سروع ہو گیا اور پن اٹھا کے پھر لوگوں کو اس طرح سے بیوار کرنا شروع کر دیا دیش کو مانٹی دیا گیا گیا گری طرح سے اسکول کالیج میں اس طرح سے ہونا آپ سمجھ رہے ہیں کتنا خطرناک ہے کیا ہم دے رہے ہیں کیا سندیس جا رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں پہنچ رہے ہیں یہ دیش کہاں جا رہا ہے فیلحال جو پانچ راجوں میں چناؤ ہے اس پر دیان دینا جو گری ہے آپ لوگوں کو پیچھے جو چل رہا ہے وہ چلنے دیجئے اس کو آگے نہیں بڑھانا ہے آپ ایک مہینہ کسی طرح سے سنبھل کے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اس ٹارگیٹ پر کام کریے آپ دیش بچانے کے لئے کام کر رہے ہیں آپ ایک جوٹ ہیں ایک جوٹ ہو کے بوٹ کرنا ہے اور اپنے بوٹ کا بیواجن نہیں ہونے دینا ہے بندروات نہیں ہونے دینا ہے اور اپنے لئے کام کرنا ہے آپ اپنے روجگار کے لئے کام کریں بیپار کے لئے کام کریں کریں اپنی امدنی کے لیے کام کریں اور اس طرح سے بوٹ ڈالنا ہے کوئی بھی بھاجن نے جاتی دھرم بھول کے مانب کے نام پہ جائیے اور بوٹ ڈالیے تب ہی آپ آگے بڑھیں گے بوٹوں کا بندروار آپ کا نقصان میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو چل رہا ہے بہت بڑا ہے چاروں طرف سے چھیچی ہو رہی ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور کوس بھی رہے ہیں کہ کس کو ہم نے براجہ بنا دیا کس کو گنڈی پر بیٹھا دیا لوگ اتارنے کے مونڈ میں ہے لیکن آپس میں لڑنا نہیں ہے سانتی بنائے رکھنا ہے لڑائی جھگرے میں کچھ نہیں رکھا یہ دیارتوی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سٹوڈنٹ کے رکھ میں رہو یہ دونوں آپ لوگ دوستی ہو ایک ساتھ کھانا کھا رہتے بیٹھ کے کل تک تو کوئی پراغلوم نہیں تھا 24 سے پراغلوم نہیں تھا آپ نے کبھی کسی کا جاتی نہیں پوچھا تھا درم نہیں پوچھا تھا آج لڑ رہے ہو آپس میں اس کو بند کرو دیش کے لیے کام کرو آپ لوگ فیوچر ہو آپ ہی لوگ دیش کو آگے بڑھاؤ گے اس طرح سے لڑو گے تو کچھ نہیں ہوگا اسے بند کر کے دوست کے رکھ میں دیش کو آگے بڑھاؤ تو یہ بھاج پاپ نے گلتیوں کے قارن نے نفرت کے قارن ختم ہو رہی ہے اور دیش جرور برباد ہو گیا ہے آرثی گروپ سے سماجی گروپ سے اور بیدیش نیتی میں بھی فیل رہے ہیں بیدیشوں میں بھی ہمارے دیش کی توتھو ہو رہی ہے جو نفرت کی بابنا ہے اس کے قارن لوگ پرسان ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو دیش کو پوری طرح سے برباد کر دیا گیا ہے آپ لوگ کے ہاتھ میں اس دیش کو کیسے بچانا ہے آپ ایلیٹ ہوں گے ایلیٹ رہیں گے ایلیٹ ہو کے بوٹ کریں گے تو ساید دیش بچ جائے در سے نکلا ووٹ دو در اپنا چھوڑ دو در کے دھندے کرنے والوں کو کراری چھوڑ دو در کے دھندے کرنے والوں کو کراری چھوڑ دو چھوڑ دو 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 چھوڑ دو ویڈیو دیکھیں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر کے رکھیں جس سے آپ کو نئے ویڈیو کا اپ ڈویٹ ملتا رہا ہے جائے ہند جائے بھارت موسیقی